بہاتر شاہ زفر جدو انگریزاں گرفتار کیتا ہے جڑیاں گاڑاں کٹیاں گرفتاری دے بٹے سن آپ دیتنی داڑی سن زعیف سن انگریزاں گرفتاری دے دوران جڑیاں گاڑاں کٹیاں وہ بھی تاریخ موجودن او ہڈ سن جڑا سی نا انگریز او جدو آپ دے پٹاں تے ہتھ مار رہ سی تے وہ بھی منظر زمین آسمان نے ویکھیا جدو ساڑی واری آئی اسی کے کیتا جدو تو آڑی واری آئی تے دوسری ساڑے بٹے بزرگ نے بھی کیا کیتا یعنی انہوں نے گاڑاں کٹ دے سی تے ناڑے انہوں لے آ رہے سن جا مائیوں دے مکبرج آپ پناہ لئی ہوئی سی تے گرفتار ہو گئے اب بہاتر شاہ زفر پھر بہاتر شاہ زفر نو گرفتار کر کے رنگون بیج دیتا جلا وطن کر دیتا تے پانچ سو روپے پینشن دینے سن انگریز اتنی وٹی سال اتنے سخین جنہوں نے گلت اسی کرنے ہو بہاتر شاہ زفر اٹھے جا کے انہوں نے نو کہلی ہوئے انہوں نے کلم دے پیسے نہیں سنو انہوں نے کاغذ دے ناخنہ ناز دیوار اٹھتی اپنے شیر لکھ دی رہا کتنا بد نصیب ہے زفر کے دو گز زمین بھی نہ ملی دفن کے لئے کوئے یار میں ہے نا تسی آئے گلن کر دے ہو انگریزہ نہیں بہاتر شاہ زفر رحمت اللہ تعالی ونور اللہ مرکدہ ہو جنہوں آپ دے دو پتر دے پوتے مرزا مغل دے مرزا خزر دے ابو بکر انہوں دے پوترہ انہوں نے مچا دے تا قتل و غارت شروع ہو گئی اور قتل و غارت اتنی دیلی وچ ہوئی اے علام اختر شاہ جانپوری لکھا اٹھارہ سو ستاون کی کہانی اور علام عبدالحکیم برطانوی مظالم کی کہانی علام عبدالحکیم اختر شاہ جانپوری کی زبانی اے دے وچ بھی نہ لکھیا اے دے وچ او او تصویرہ بھی موجودا کہ ساڑھے بزرگنوں اے داڑیاں منڈ کے تے کولو انار بدے ہوئے ایسی کالے پاڑی بیل دی جگہیں کولو باہر ہے سن اے او اس تصویران جڑیاں کوڑے مارے جا رہے سن اے ساریاں گلنا ساڑھے کوڑو موجودا اے نہیں کہ سی بغیر دلیل تو گل کرنے قوم چونکہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتی پنجابی تو ویسی روزانہ پر لیبریری کتنے لوگ جاندے ہیں بشاک جا کے حساب لاؤو سو بندہ بھی کسی لیبریری کتاب پڑھن نہیں جاندے ہو اے ناں جناب حریصے دیاں دکانہ کھول دے ہو فوڈ سٹریٹاں لاؤو ادھی راتی بھی جاو دو ہتھانا لگے ہو اور اے ناں مٹھائیاں کھواؤو جناب بریانیاں کھاؤو اے ناں کتابیں پڑھنی ہیں اے ناں سکال کریے جیسی تا نہیں سنیا تو نہیں سنیا تا کتاب خرید پھر راتی ارک ریزی کر پھر پڑ جی راتی فلمہ ویکھاڑا بندہ تم کی پتا ہے کہ اہد وچکی لکھے ہویا اہد وچکی لکھے ہو اے میو اسپتال آرہ جا رہا سی نا وائے سرائے لارڈ میو اے سی ہو اے اس مجاہد نے انہوں قتل کی تا سی کالے پڑھنی اے ناں تے اسپتال بڑھے ہویا اے ناں شیر علی خان مجاہد اے جڑے سبزی بنا رہے سی چھوڑی ناڑ اے اتھے دورے تے گیا وائے سرائے لارڈ میو او نے تہیہ کی تا سی بہن امار دینے او نے اٹھ کے چھوڑا لیا کہ او چھوڑی ہو نہیں او نے جنابی دے ٹکڑے کر دی مقدمہ چلیا تے انگریز جاجنے کیا سی اسی تے میو انہوں زندہ رکھاں گے تیرا ناں کسے نہیں لینا تسی دس ہوگا آج تو پہلے تسی ناں کا دی سنے آ اے شیر علی دا اے پوری داڑی جو پگڑی رکھ دوتی بدی ہوئی اے گلہ جڑیان اے ساڑھے ناڑ کوئی گل تاں کرے جو پہلے کوئی پڑھا گیا انہوں در دیئے کہ مولانا دلیل ناڑ گل کرنے اور بقتم کیا کہ گفتم کیا بادور شاہ زفر دے دو میں پوتر بھی گرفتار ہو گیا پوتر ابو بکر بھی فتح الملک دا پتر سی وہ بھی گرفتار ہو گیا جدو گرفتار ہو گیا اڈسن یہ بڑا ظالم انگریز سی انہیں بگی ویچ پایا تے سائبان دے دیتا انہیں جتنے خدام نار سن پیدل چال رہے سن رستے جدو آئے نا تے وہ ظالم دا پتر اڈسن نو بگی دے آگے ہو گیا کہندہ روکو پیرو دو میں شہزادہ نو کہند لگا مرزو مغل تے خزر نو کہ تھلے اترو پوتر نو کہا تھلے اترو انہیں تھلے اتار کے کہندہ اپنے کپڑے لاؤ دے ہو کپڑے لاؤ کے انہیں اپنے پسٹل تینہ شہزادہ نو شہید کی دے سی تو سی انگریزانی انگلنگ کر دے انتی بہدر شاہ زفر دے شہزادے پتران دے پتر دے انتی سن جنہیں چھو کم سن چھوٹے بھی سن تے بیمار بھی سن انہیں ہر ایک نو انتیا نو پھانسی دے جتی سی تے جو کچھ انہیں دیا بیٹیاں نارتے انہیں دیا نوانا آتے انہیں دیا نواسیاں نارتے جو کچھ ہویا او تے میں تھے بیان نہیں کر سکتا انگریزانی انگلنگ کرنے ہو اے پاکستان خون دیا اوہ ساڑے بزرگاں نے قربانیاں دیتی ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی کالے پانی بیج دیتے گئے تے کالے پانی ہونا گندگی دے ٹوکرے علامہ فضل حق خیر آبادی نو سر تے چوائے تے جدو علامہ فضل حق خیر آبادی انہیں ٹوکرہ چاہ کے جا رہے سن منجدہ لباس پائے ہوئے ایسی اوہ منجدہ لباس وی یہ دے ویچ اوہ دی تصویر موجود ہے منجدہ لباس تے مجھو تے مجھو تے بوری پاؤنے تے مجھ چھاڑا مار کے پرے چلی جاندی او تے اتنی چوب دی تے علامہ فضل حق خیر آبادی منجدہ لباس پا کے تے مٹی دے ٹوکرہ ان سر تے چاہ کے تے آپ نے پھر شیر پڑے فرمایا فرمایا فضل حق خیر آبادی اس تو علاوہ کوئی جرم نہیں کیتا کہ مجھے نصرانیوں سے کوئی محبت نہیں ہے مجھے عیسائیوں سے کوئی محبت نہیں ہے لامت طرف زمبن میں نے کوئی گناہ نہیں کیا سوائے اس کے کہ مجھے ان سے کوئی لیندین نہیں ہے یہ عیسائی ہیں یہ رسول اللہ کے دین کے دشمن ہیں آگے کیا فرمایا فولاؤں کفرم بنسن محکمن فلیسا للمر المحک مراؤں فرمایا کہ یہود و نصارہ سے دوستی کے ہاتھ بڑھانا اور ان سے یاریاں لگانیاں یہ تو قرآن کی نص سے حرام ہے بس فرمایا یہ تو نص محکم سے حرام ہے فرمایا کسی حد پرست کو قرآن کے اندر شک نہیں ہو سکتا مٹی در ٹوکرہ چاہیاتے فرمایا جرم میرا کوئی نہیں صرف جرم یہ ہے کہ مجھے نصرانیوں سے پیار نہیں ہے باقی رہ گیا فرمایا میرا مسئلہ میں مہنج کا لباس پہن کر جا رہا ہوں اور سامت کے زہر جتنا پانی پیتا ہوں روز یہ مجھے دیتے ہیں اور تمبے جیسی مجھے غزا دیتے ہیں تو کیا فضل حق خیر آبادی ڈر گیا مٹی دا ٹوکرہ چاہ کے پہلے شیر تا اے پڑے آخر تے پھر کہنے لگے فدیت محمدن خیر البرایا علیہ صلات ربی وسلام باقی رہ گیا میرے اوپر امتحان تو اس حالت میں کے اندر بھی منج کا لباس پہن کر جسم سے خون بے رہا ہے میں وہ ہوں جو اس حالت کے اندر بھی رسول اللہ پر قربان ہوں آج ان کے تذکری کوئی نہیں اب نوجوان نسل کو کیا پتا کہ فضل حق خیر آبادی کون تھا آمداللہ شاہ مدراسی کی گردن کاٹ کر دیلی کے چاندری چوک پر آٹھ دن گردن انگریزوں نے لٹکا دی گردن کاٹ کے لٹکا دی تاکہ ان کا سر دیکھ کر مسلمان پیچھے آٹ جائیں کہ اب حالات نہیں ٹھیک رہے اب مولانا سب کٹ جائیں گے لیکن مولانا کی سر اقدس سے احمداللہ شاہ مدراسی کے مبارک سر سے آٹھ دن تک خون ٹپکتا رہا آٹھ دن تک خون اس بات کی دلیل تھی کہ مولانا کا جب سر کٹا جا رہا تھا تو اس وقت ان کے دل میں موت کا خوف نہیں تھا ورنہ تو ہر چیز منجمید ہو جاتی ہے اگر صدیوں کے بعد کوئی منظر دیکھنا ہونا کہ موت کو دیکھ کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں کس نے ڈالی تو وہ صدام حسین کی پھانسی ہے لیکن چونکہ ادھر سے سازشیں اتنی ہوتی ہیں کہ مسلمان اپنے بندوں کا نام ہی نہیں لیتے پہلے ایک سازش بنائی جاتی ہے پہلے ہمارے خلاف ایک سازش بنائی گئی لبیک والے بڑے انتحاب پسند ہیں بڑے تہشت درد ہیں بڑا ان کی جناب یہ ملک بند کر دیتے ہیں یہ فلان کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے خلاف جائے وہ کریک ڈاؤن ہوا کیوں جی پھر اس کے بعد لوگ کرنی نہیں جی نہیں ہو تو واقعی جی دے خوشی ہونا ملک بند کی تا ہے ایک سازش لوگ پتا ہوندہ کوئی نہیں جہاں بانی سے دشوار ترہے کارے جہاں بھی نہیں جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا اقبال کہنا اوہ شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابا میں فاروقی اور سلمہ نے پہلے ایک سازش بنائی جاتی ہے پہلے افغانستان کے خلاف ایک سازش بنائی گئی داڑیوں والے لوگ تیار کیے گئے پکڑیاں باندھ کر ان سے قتل عام کروایا گیا مسجدوں میں مم دماغ کی ہوئے بعد میں کہا کہ یہ مولوی ہوتی ہی ایسے پھر کسی کو پورا افغانستان ہو جڑ گیا کسی نے چوم ہی نہیں کی پھر عراق کے اندر ہتھیاروں کا بانہ بنا کرے عراق کے اندر تباہی مچا دی دی امریکہ پھر بھی عدل والا ہے اور یہاں ایک گستاخر حصول کے لیے کوئی خالی مقدمہ درجہ ہو جائے تو پورا کفر کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ سازشیں ان کی ہیں نہ انہوں نے دین پڑھنا ہے نہ کسی اچھے بندے کے پاس بیٹھنا ہے اور کسی کو اچھی گل بھی سنو اوہ چھوڑو جی اہمی مولوی لگے رہن دن اوہ چھڑو مولویاں نوکی پتھ